بڑی سار ہے اپنے آپ کو قربان کر دینا لیکن اپنے خطے کو اپنی پستی کو ناپاکی سے غلاستوں سے زہرہ لودہ چیزوں سے اپنی اولادوں کو اپنی اگلی نسلوں کو اپنے خطے کو اسے محفوظ رکھنا یہ سبق ہے شہد کی مکھی اگر جو واپس آتی ہے اس تھیلی میں اپنا شہد لیے ہوئے بہت ڈسپلن ہے شہد کی مکھی کے چھتے کا واپس اب آتی ہے تو ایک از دھام نہیں ہوتا تو بڑا سا دروازہ نہیں کھلو وقت چلو گھستے آؤ نا نا بڑا زبادہ سسٹم ہے ان کی انٹری کے ایک جگہ ہوتی ہے اور اس کے ایک ایک دفینڈرز ہوتے ہیں سب ہر جگہ سے نہیں آسکتے ایک ایک کر کے ان کو گزارا جاتا ہے شہد کی مکھیاں جب رس لے کے واپس آ رہی ہوتی ہیں تو ایک ایک کر کے وہ دفینڈرز وہاں پہ موجود ہیں وہ کسی کو نہیں گزارنے دیتے پتہ نہیں کس کا ایمان خراب ہو جائے کیا کیا گند اندر لے آئے دفینڈرز موجود ہیں محافظ موجود ہیں اس چھتے کی ریاست اس چھتے کی سرحدوں کے لئے محافظ موجود ہیں وہ سکین کر کے اندر گھساتے ہیں وہ سی آئی اے کی ایجنٹ کو ایف ڈی آئی کو ایف آئی اے کو ہاں سمگلروں کو سب کو بورڈر کھول کے وہاں کی شریعتیں بھی آ رہی ہیں وہاں کے طریقے بھی آ رہے ہیں ان کی سرحدیں ہیں بڑی محفوظ اور ان کے دفینڈرز ان کے دفینڈرز بڑے محافظ بڑے مزبوت ہیں تو ہمیں حدیث سکھاتی ہے کہ اسلامی سرحدوں پر ایک دن کا ایک گھڑی بھر کا پہرہ دینا کتنا اچھا اور کتنا صلحہ میں پھر بھی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں ہمیں تو عجر بھی دیا جانے ہیں اس کو تو عجر بھی کوئی نہیں دیا جانا اس کی تو زندگی میں عمل کا کوئی ریوارڈ بھی نہیں ہے ہماری تو عمال کے ریوارڈ ہے پھر بھی انسان کرنے پر دنیا میں بھی ریوارڈ ہے آخرت میں بھی ریوارڈ ہے اللہ راضی بھی ہے اس شہد سے مکہی کو تو کوئی ریوارڈ نہیں بس کر تو کرتی چلی جاتی ہے بغیر ریوارڈ کے کرتی چلی جاتی ہے انسان ریوارڈ کی ہونے کے باوجود بھی نہ کرے تو ہے حضرت انسان پر کے نہیں چیک کر کے نظم و ضبط بھی ہے بسٹین بھی ہے آرگنائزیشن بھی ہے پلاننگ بھی ہے اور تب اس نظم و ضبط احترام بھی کرتے ہیں ایک ایک کر کے اندر گھزتی ہے وہیں پہ اگر کوئی باہر کا دوسرے کسی چھتے کا شخص کوئی شہد کی مکھی آ رہی ہو اس کو وہیں روک دیا جاتا ہے دیفنڈرز مل کے اس پر حملہ کرتے ہیں اور یہ باقی میں نے میں نے باقی یہ ناشنل گرافک سے ایک فلم ہوت دے ہوئے دیکھا میں نے آپ کے لیے بہت ڈھونڈی ہے لیکن مجھے وہ ملی نہیں انشاءاللہ ضرور ہی مل جائے گی وہ سارے دیفنڈرز مل کے وہ باہر کے انٹروڈر پر حملہ کرتے ہیں جب اس کو مار لیتے ہیں تو پھر اس کے گرد ایک گول سی چیز بنا کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں یہ باہر سے آنے لگاتا ہے ہمارے چھتے میں دندھے دالنے کے لیے قرب بھی کرنے کے لیے اتنا ٹائٹ ان کی سیکیورٹی کا سسم اب سب اندر آ جاتی ہیں پھر شہر کی مکھی کے چھتے کے اندر سب ایک قسم کے نئی ہیں وہ تفارق ہیں جدہ جدہ بیوٹی سب اسائن کر دی گئی ہیں ایک تو ہوتی نا ملکہ کوئین بھی دیگر کرتی ہے اس کے خلاص کوئی بغاوت نہیں ہوتی یہ بٹی ویہ موٹی سہرہ دن کھاتی رہتی ہے صرف انڈے دیتی ہے نہیں اس کو اللہ نے اس کام کیلئے بنایا بس وہ صرف وہی کرے گی وہ ملکہ ہے وہ کوئین ہے وہ انڈے دیتی ڈرونز ہیں وہ مذکر ہیں پھر اس کے بعد باقی جو ہنی بیز اس کے اندر ہیں وہ دو گروپس کے ہوتی ہیں ایک ورکر جو شہد کے چھتے کے اندر کام کرتی ہیں اور ایک سیلڈ یعنی نیکٹر کلیکٹ کرنے والے رس کلیکٹ کرنے والی ہنی بیز رس کلیکٹ کرنے والی یعنی نیکٹر کلیکٹ کرنے والی ہنی بیز ہے جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں فیلڈ بیز کہتے ہیں اور چھتے کے اندر کام کرنے والی ورکر بیز ورکر بیز کیا کیا کچھ کرتی ہے ورکر بیز جو ہیں یہ دیفینڈرز بھی ہیں حفاظت پی کرتے ہیں پھر یہ ورکر بیز چھتے کو صاف پی کرتی ہیں صخائی کرتی ہیں موں سے پروں سے پاہوں سے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان انڈوں سے نکلتے ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں ان کو کھلاتی ہیں پلاتی ہیں خاص قسم کا کھانا ان بچوں کے لئے الگ بنتا ہے اور پھر ان بچوں کو وہاں پہ چھتے میں زندہ رہنے کے لئے خاص تیمپرچر چاہی ہوتا ہے جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہ اپنے پروں کو جھلنا شروع کر دیتی ہیں چھتے کو تھنڈا رکھنے کے لئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا یہ شہد کی مکھی نے سن لیا وہ ورکر بیز ان چھوٹے چھوٹے انڈوں سے نکلے ہوئے بچوں کو گرمی کی حرارت سے بچانے کے لئے انڈلسلی گھنٹوں گھنٹے پروں سے ہوا جھلتی رہتی ہیں تاکہ چھنٹے کا ٹیمپرچر زیادہ نہ ہو اور ان بچوں کو نقصان نہ ہو اپنی آئندہ نسل کی حفاظت کرنا ان پر رحم کرنا ان پر شکت کرنا اور ان کی حفاظت کے لئے محنت اور مشکت کرنا یہ شہد کی مکھی سکھا گئی مجھے اور آپ کو اور پھر کچھ وہ ہیں جو شہد بناتی اور اس کی حفاظت کرتی اب یہ جو بحث سے آئی تھی اس نے کیا کیا اس نے اپنے موز سے اگل کے وہ شہد اپنی تھیلی سے نکال کے اس ورکر بی کو دے دیا جو ہنی نیک کر ہے شہد بنانے یہ نیکٹر کلیکٹر تھی یہ اندر آئی ڈیفینڈرز کی سین میں سے پاس ہو کے اس نے کیا کیا اس نے اس کو دے دیا جو ہنی نیک کر ہے جو ورکر ہے اس نے اپنے مو کے اندر کچھ گلانز کے ساتھ اس کے اندر کچھ لواب میں لائیا اس کو شہد بنایا اور پھر اس نے سے پھر کچھ کھانے لیا وہ سارے کے سارے کو ان سیلز کے اندر منتقل کرتی جاتی سارے کا سارا شہد جو وہ بناتی ہیں وہ سب ان چھوٹے چھوٹے سیلز میں ڈال دیتی ہیں جو کتنے ڈگریز کے انگل پر تھرٹین ڈگریز پر اب یہ نرم ہے پلک پتلا ہے فلوئی اور رنی ہے وہے کا نہیں کیونکہ چاہے اس کا مو وہ نہیں گرے گا پھر کیا کرتی ہیں اب یہ بہت پتلا ہوتا ہے تکنی چیز کو گھڑا کرنے کیلئے کیا کیا جاتا ہے اس کو سوپنے کے لیے رکھتی ہیں شہد کی مکھی پر پتہ کیا کرتی ہیں ورکر بیٹ جس نے اس سیل میں ڈالا پھر وہ اپنے پروں سے اس کو جھلٹی رہتی ہیں تیز 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 آپ نے سنا ہوگا شہد کی مکھیوں کے چھتے کے اندر بھی ایک بھن بھناہت ہوتی ہے بہا کیوں بھن بھنا رہی ہیں وہاں بیٹھتے ہیں چھپ کر کے اس لیے تو بھن بھنا رہی ہوتی ہیں پر جھل جھل کے اس شہد کو گھڑا کر رہی ہو تھنڈا بھی کر رہی ہیں گھڑا بھی کر رہی ہیں کانسنپریٹڈ کر رہی ہیں جب ایک سیکٹ کنجسٹنسی کا بن جاتا ہے پھر اوپر سے اس کو سیل کر دیتی ہے یہ سیل جب بھر جاتا ہے ایک کھانا ایک ڈبہ بھر جاتا ہے ڈاڑا ہو جاتا ہے اس کو اوپر سے سیل کر دیا جاتا ہے اس طرح آہستہ سارے کے سارے سیلز بنائے جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے ذرا فرق قضاء ہوتی ہے اس کو ہم روائل جیلی کہتے ہیں روائل جیلی یہ الگ سے بچوں کے لیے ذرا فرق طریقے سے بتائی جاتی ہیں بہرحال بی بی فوڈ اور ہے آڈلٹ فوڈ اور ہے لیکن سب کچھ بناتی ہیں اور کچھ ہڑپ نہیں کر جاتی آپ دیکھیں کوئی بوڑ ہو رہی ہے کوئی بوڑ ہو رہی ہے کوئی اکثانیت کا شکار ہو رہی ہے جس نے جانے ہے رس کٹھا کرنے کے لیے جس نے صفائی کرنے ہے جس نے ڈیفینڈ کرنے ہے جس نے رس کو جھلنا ہے جس نے بچوں کو کھلانے ہے وہ یہ نہیں کہتی یہ روز چلی جاتی ہے بحث چلی کرنے کے لیے میں اندر رہ جاتی ہوں نہیں آج میں جاؤں گی بھائی بس اکیو اللہ اللہ نے وی کر دیئے تیرا فرض شہد پر پنکھا جھلنا ہے اور وہ ساری زندگی شہد پر پنکھا جھل کے چھلی جاتی ہے نہ شکوہ نہ شکائیت نہ کمپلیننگ نہ گریبنگ نہ بوریت نہ یقصانیت میرے آپ تو بہر ہی پڑھتے کہ میرے میرے اٹھتے روز صبح اٹھتے تیار ہو کے بھائی چلا جاتے ہیں پرپیوم شرپیوم لکھا کے مجھے اندر گھر چھوڑتے ہیں میں نے بھی بہر چانے تیرا یہ چکا ہے تیری یہ گھر ہے تیرا یہ ٹھکانہ ہے کیوں وہ روتی ہے کیوں شکوے کرتی ہے کیوں شکاہتی کرتی ہے سب کوئی کم تر نہیں ہے کوئی آلہ تر نہیں ہے جس کو جو جو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اپنے اپنے فرائز پورے کر رہی ہے اپنے حقوق پہ شکوا نہیں کر رہی ہے یہ فرائز پورے کرتے چلے جائے ایک شہد کے چھپتے کے اندر اپنی زندہ داریوں کی تقسیم پہ جھگڑا نہیں ہے اُدھے اقتداروں پہ جھگڑا نہیں ہے آپ اس میں لڑائی جھگڑے بہت تقرار جدال اتنے فساد مار کتائی کوئی نظر آ رہی ہے کچھ نہیں ہے کیوں امن ہے سکون ہے سب اتمنان سے اپنی فرش اناثی سے جو اللہ نے اس کو کام اور اس کو ذمہ داری دیئے تو اپنے اپنے ذمہ داریاں فرشناسی سے ادا کرتے چلے جارے آجائے تو مصیبت ہے ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں جسی سے ہمارے حصے آ جاتی ہے ہم اس سے بہتر لینے کی تلاشیں کوئی اوپر کیوں ہے کوئی اسے نہیں چھیکیوں ہے میں نے اور اوپر جانا ہے جہاں تو اللہ تمہیں رکھتا ہے اپنے آپے میں رکھو اور جو تمہارے فرائز ہیں ان کو پورے کرتے ہیں فرشناسی ذمہ داری کا حساس اور کوئی جھگڑا کوئی نہیں اتحاد کے ساتھ بلکل اکٹھی مل کے کام کر رہے ہیں ایک شہد کی مکھی تقریباً دوست بہت سے میل سفر ٹے کرتی ہے لیکن ذرا اندازہ کیجئے گا کہ ایک پاؤنڈ شہد بننے کے لیے ایک پاؤنڈ تقریباً ایک سیر کا آدھا ہوتا ہے ایک پاؤنڈ شہد بننے کے لیے شہد کی مکھیاں دو میلین پھولوں کا رس چوزتی ہیں دو میلین پھولوں کا رس چوزتی ہیں اور پچھپن سے ساٹھ ہزار میل کی مصافت اڑتی ہے تو ایک پاؤنڈ شہد تیار ہوتا ہے یہ رحمان ہے کتنے کتنے شہد کی ہوتلیں ہمارے گھروں میں پڑی بھی ہوتے ہیں میں احساس بھی نہیں ہوتا ایک پاؤنڈ شہد کے بنانے کے لیے پچھپن سے ساٹھ ہزار میل کی اڑان شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں تو ایک پاؤنڈ رس بنتا ہے اور آپ کبھی اس چیز کا احساس کیجئے گا کہ ایک شہد کی مکھی ساری زندگی جب لگی رہتی ہے تو کتنا کچھ شہد بناتی ہوگی جو رخ سوچیں تو سے جیس کریں چھوٹی جی شہد کی مکھی ساری زندگی جب کام کرتی ہے کبھی قولیٹی پر قولیٹی پر نظر رکھا کریں quantity پر نظر نہ رکھا کریں شہد کی مکھی جو ساری زندگی سبح اٹھ کے جاتی ہے پھر آتی ہے پھر جاتی ہے پھر آتی ہے سارا سارا دن اٹھتی ہے وہ شہد بنانے کے لیے وہ سارا سارا دن پر جھلتی ہے اس کو سکھانے کے لیے گھڑا کرنے کیلئے ایک شہد کی مکھی اپنی ساری زندگی میں آدھا چمچ شہد کا بناتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا آفا لا تشکرون یہ وہ ایک آدھا چمچہ ہے جو ہم کھاتے ہیں تو وہ پلیٹ میں لگا رہ جاتا ہے چمچ کو لگا رہ جاتا ہے نل کے پانی کے نیچے پیہ جاتا ہے آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا یہ ایک مکھی کی پوری زندگی کی کابشتی کیسے اللہ سبحانہ تعالی ایسی ہی اللہ کی ساری رزق کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے اللہ کی ہر ایک رزق جو میرے عراق کے دسترخان میں پہنچتا ہے اللہ کی اتنی مخلوقات کی کوششیں اور کابشیں اس کے پیسے منظر ہوتی تو ساری زندگی شہد بناتی بناتی غرق ہو گئی اور ہم نے اس کو تھالی میں نل کے نیچے بہا دیا اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنا کہ جب تم کھانا اپنی پریٹ میں چھوڑ دوگی تو اس رزق میں شیطان ساتھ ساملو جاتے اور برکتیں اٹھ جاتے کھانے کا ایک نوالہ تو اس کا روٹی کا ایک ٹرم اور بھورا اور دن مشروعات کا ایک اتراتف ساوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک تفاہر اور اپنے آپ کو یہ شو کرنے سے بچانے کے لیے کہ میں بہت ہی کوئی بھوکا سا ہوں اور بہت ہی کوئی میں حریصہ ہوں خواتین خاص سے تو یہ بات کرتی ہے کہ جب مشروع پیش کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا اپنی شان کے مطابق پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے دیکھا ہے کبھی لوگ اکثر گلاس پورا ختم نہیں کرتے کیوں ختم نہیں کیا جاتا یہ اپنا تفاہر ہم گھر میں بڑے کھاتے پیتے ہیں ہم پورا کھٹا کٹ کر کے ختم کرتے ہیں ہم کوئی اتنے شدے بھوکے ہیں میں بس میرے لیے اتنا کافی تھا میں اتنا کھاپ پک کے آئی ہو یہ پیچھے بہت بڑی سائٹ ہاں ہاں اس کے یہی بچا ہوتی ہے ورنہ جہاں پورا ہوں ڈھیل لیا تھا وہاں یہ آخری گھونٹ میں آکے خلق تنگ ہو گیا یہ دانستہ کیا جاتا ہے اور اس کو آج ایٹیکیٹس کا نام دے دیا جاتا ہے ہماری ایٹیکیٹس کی بھی اپنے ہر عمل کے کرتے وقت نہ سوچا کریں کہ یہ میں نے کیا کیوں ہے اور صرف وہ کرنے والا صرف اس کے کیا رہا ہوتا ہے کیونکہ باپ دادا سے یہ تھا نہیں ہر نومل سوشل ایٹیکیٹس کو ایٹیکیٹس سمجھ کے آج کے بعد کبھی اپنائیے گا نہ یہ کیوں کر رہی ہوں میں یا لوگ کیوں دو گھونٹ کلاس میں چھوڑتے ہیں یہ ہماری شان کا ماں شاید ہم اس نیت سے نہیں کر رہے لیکن وہ ایک طریقہ چل رہا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے مات چھوڑیں وہ صلح صلح اللہ علیہ وسلم کی صلح اللہ علیہ وسلم کی تاقید کے خلال سے یہ بات تہرحال یہ شہد کی مکھی کو زندگی کے ہر شعبے میں گائیٹنس ہے اور پھر جب وہ اللہ کی گائیٹنس زندگی کے ہر شعبے میں مانتی ہے تو دیکھ لیجئے گا اس کی بنائی ہوئی اور پیدا کی ہوئی اور چھوڑی ہوئی سب چیزیں مفید بن جاتی ہیں شہد بہت مزیدار بہت لذیذ بہترین صحت بکش یہ وہ واحد مٹھاس ہے جو سب سے زیادہ صحت بکش ہے باقی ساری میٹھی چیزوں کے اندر یا سوکروز ہوتی ہیں یا لاکٹوز ہوتی ہے جو خامفل ہے شہد کے اندر فرکٹوز ہوتی ہے اور یہ سب سے ہیلدی شگر ہے یہ سب سے ہیلدی شگر ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے وہ صرف شہد کے اندر ہے تو شہد کے اندر شفاہ ہے مختلف پھولوں سے بنائے جانے والے شہد مختلف ہیں رنگ میں ذائقے میں ٹیسٹ اور سمیل میں تاثیر میں اور شفاہ کے حوالے سے بھی اس شہد کے اندر بہت سی بیماریوں کی شفاہ ہے یہاں تک کہ میدے کی بیماریوں کی بہترین شفاہ ہے ایک شخص کمیدے کی بیماری تھی بدحضنی اور پیٹ کی خرابی کا شکار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی کہ اس کو شہد بھول کر پلاو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کو تو بدحضنی ہے اس کا میدہ خراب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی تاقید دوہرائی انہوں نے ایسا ہی عمل کیا اگلے دن اس کی وہ تخلیف جو تھی وہ بڑھ گئی کیونکہ ظاہر آپ کو بتا ہے کہ شہد جو ہے وہ لیکسٹیو ہوتا ہے وہ ذرا قبض کشا بھی ہوتا ہے اور موشن ذرا بڑھ جاتے ہیں تو اگلے دن وہی ایک ذرا سی شکایت آئی کہ ہم نے تو شہد پلایا تھا لیکن اس کی مرض جو ہے وہ افاقہ نہیں ہوا بلکہ بڑھ گئی ہے آپ نے فرمایا اس کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اس کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اس کو وہی پھر پلاو اس کو پھر پلایا گیا اور دوسرے دن اس کا افاقہ اس کو زہتیاب جو ہے وہ اس سے ہو گیا آپ دیکھیں کہ ہماری نورمل دوائیاں بھی سب ہم کھاتے ہیں تو پہلے دن اس کا دوائی میں لکھ کے دیتی ہوں لوگ اگلے دن آپ نے محظہ ہوں سے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا پھر یہ انہ کی بندی بیمار ہوئی ہو بکٹیریا جرسیم وائرس اندر گیا کچھ جھدو بھی چھڑی تو نہیں چلنے کے اگلے دن اور میں انساناں تم ٹھیک ہو جاؤ اکثر لوگ وہ ایک دن شفاہ نہیں ہوتی نا انسان میں جلدوازی بھی تو نہ پسندید ہے کتنی سادہ دیٹیلز ہے نا ہمارے دین میں جلدوازی سے ایک دکٹر پی دوسرا دکٹر پی تیسا دکٹر چار دنوں تک وہ چھے انٹی بائٹکس کھا کے مریض پہنچتا ہے اس کو اگلی رگائیں گی کسی چیز کا اثر ہی نہیں نقصان کس وجہ سے ہوا تھا ہر آج اللہ تو میں نے شہیطوان شیطان لے گیا صحت اس کی برباد کر گیا اس کا مال بھی کھا گیا اس کی پیسیں بھی لے گیا سب کچھ کھا گیا ایک حدیث کی نافرمانی بہت دباتی ہے بہت بھرک کرتی ہے اچھا جی پھر شہیط کی مکی کا ویکس اس کا چطہ موم سے اور ویکس سے بنتا ہے ہن سے کازمیٹکس میں یہ استعمال ہو بیز ویکس بہترین بیوٹیفیکیشن کی پروڈکس میں جو نیچرل شہیط کی مکی کی ویکس ہوتی ہے یہ ایکسپینسیو برین کازمیٹالوجی میں یوز ہوتی ہے خسن کا ذریعہ ہے اس کو رض دیا تو اس نے حسین چیز بنا دی اپنے آپ کے خسن کے طریقے بھی اس میں ہیں پھر اسی طرح سکن کی بیماریاں سانس کی نالی کی بیماریاں آلرژیز پتھوں وغیرہ کی بیماریوں کی بہت سی چیزوں کے لیے یہ علاج ہیں میں نے آپ کو کہا تھا یہ خاص جلی نما چیز ہے جو اسی رس سے بنائی جاتی ہے جو بچوں کو کھلاتی ہیں شہیط کی مکھی اپنے بچوں کو اس روائل جلی میں اتنی دوائیوں کے انگریڈینٹس موجود ہیں کہ میں ان کا نام لی لے سکتے اس روائل جلی میں سے ہوتی بہت تھوڑی ایک چھتے کے اندر لیکن وہ روائل جلی جو ان چھتوں سے سائنسٹس نے نکالی ہے اس کے اندر اتنی فارمسیوٹیکلز کی دوائیاں نکالی جاتی ہیں کہ لا تانداد یہاں تک کہ شہیط کی مکھی جب اسٹنگ کرتی ہے دنگ مارتی ہے تو اس کے اندر جو چیز ہے ہم تو اس کو ذرا پوائزن کہتے ہیں لیکن شہیط کی مکھی کا سٹنگ آج ریموٹالوجی یہ جو دردوں کی جوڑوں کی دردوں کی ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ جوڑوں کی دردوں کے لیے بہترین علاج ہے ان جوڑوں کے اوپرن شہیط کی مکھیوں کو کٹوایا جاتا ہے اور اس کے دنگ اس کے سٹنگ کے اندر ایسی چیز ہے جو آرثرائٹسز اور جوائنٹ پینز کے لیے بہت زیادہ موفید ہے یہ مکھی اپنے مرنے کے بعد بھی چیزیں چھوڑ جاتی ہے شہد اور موم اس کے بعد بھی رہ جاتی ہے اصول کیا کیا ہیں ہمیں شہد کی مکھی کیا سکھا گئی کیا اصول سکھا گئی ہاں جی جلدی سے لکھ لیجئے کوئی تقریباً بیس تیس اصول ہیں جو شہد کی مکھی نے آپ کو اور مجھے آج سکھا دیئے وہ ساری زندگی اس طرح سے کام کرتی ہے کتنے اصول ہیں نمبر وان لکھتے جائیے جو گھر اللہ کی وحی کے احقانات کے اطاعت میں بنتا ہے وہ بہترین گھر ہوتا ہے مضبوط گھر ہوتا ہے مستحکم ہوتا ہے اور بہت ہی پائیدار ہوتا ہے جس گھر کے افراد جس بستی کے جس گھر کے افراد وہی الہی کی اطاعت کے مطابق کام کرتے ہیں وہی الہی کے بتائے ہوئے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں وہ بستی وہ گھر پر امن ہوتی ہے پر سکون ہوتی ہے امن کا محبت کا گہوارہ ہوتی ہے اپنے لئے سلسا ساکھ وضع کرتے جائیے شہد کی مکھی نے محنت کا طریقہ سکھا دیا کیا سکھا گئی مجھے شہد کی مکھی محنت کرنا سکھا گئی جفا کشی سکھا گئی اتحاد کی برکتیں پڑھا گئی کس طرح متحد ہو کے یہ مل کر رسمہ کرتی ہیں متحد ہو کے ایک ٹیم بن کے یہ حفاظت کرتی ہیں سوائی کرتی ہیں بچوں کی حفاظت کرتی ہیں اتحاد اتفاق جڑنے کی محبت کی اخوت کی بھائی چارے کی رواداری کا درست دے گئی ہمیں شہد کی مکھی نظم و ضبط کی اہمیت سکھا گئی شہد کی مکھی ڈسپلن نظم و ضبط پلاننگ آرگنائزیشن ترقیب سے کام کرنا سکھاتی ہے علل طب ادھر ادھر کبھی ادھر پکڑ لیا کبھی ادھر پکڑ لیا نہیں چلو آج کل کا پریس سکھنے کا سوق ہے آج کل سنا کا شوق ہے نہیں پلانڈ ارگنائز ایڈمنیسٹریشن سے کام کرنے کا طریقہ اس کا فائدہ بتاتی ہے منصوبہ بندی کتنی مفید ہے یہ سکھاتی ہے اتفاق میں برکت ہے یہ اصول بتاتی ہے شہد کی مکھی سکھاتی ہے نہ لڑو نہ جھگڑو نہ چینو نہ جھپٹو بلکہ اپنی اپنے فرائز الہی کو فرشناسی سے ادا کر دے رہو شہد کی مکھی سکھاتی ہے حقوق چھیننے کی کوشش نہ کرو فرض کی ادائیگی اور فرشناسی کی طرف توجہ قائم رکھو شہد کی مکھی کی زندگی اجتماعیت کی برکت کی تشریح کرتی ہے اس کو اجتماعیت سے رہنے کا عدد آتا ہے اس کو اجتماعیت کی فکر ہے وہ ذاتی غرض اگراز خواہشوں سے بلند ہے اجتماعیت کا تصور یہ درست دیتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی احادیث مبارکہ کی تشریح آپ کو اس کی زندگی اجتماعیت سے جڑے رہو یہ اجتماعیت سے جڑی ہے اجتماعیت کا درست دیتی ہے ذاتی مفادات سے بلند ہونے کا پیغام دیتی ہے عیسار سکھاتی ہے سیلفلیس ہو کر زندگی گزارنا سکھاتی ہے سیلفش بن کر نہیں اپنے سرائز کی سکر اور حقوق سے بے پرواہ ہونے سکھاتی ہے اونچ نیچ سے بلند ہونے سکھاتی ہے اس میں کوئی ٹکپر نہیں اس میں کوئی گھمنڈ نہیں عوضے کے اقتدار سے بلند بالا ادنا عرفہ کوئی تصور موجود نہیں عدل اور مساوات کا طرف دیتی ہے شکوا شکایت رونا دھونا کوئی تصور اس کی زندگی میں موجود نہیں رازی ورزا ہے بوریت اور یقسانیت کا شکار کا کوئی تصوری نہیں ہے کبھی بور نہیں ہوتی ہے کبھی ہی اقتانیت کا شکوا نہیں کرتی ہے حال آپ کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتی نا غیر اہم سے اہم کی طرف مائل رہتی ہے پھر شہد کی مکھی کا ایک بہت خوبصورت عمل فوکست ہے یقسو ہے فوکست ہے یقسو ہے کانسنٹریٹڈ ہے ٹارگٹڈ ہے میں نے کیا کام کرتا سپائی والی کو پتا ہے میں نے اس کو ساپ رکھنا ہے شہد بنانے والی کو پتا ہے میں نے صرف شہد بنانا ہے اکتھی کرنے والی کو پتا ہے کہ صبح سے شام تک میں نے اس رکھ لے کر آنے کانسنٹریٹڈ، فوکست اور پھر عظم ہے اس کے اندر، حوصلہ ہے، ڈیٹرمنڈ ہے، سٹیمنا ہے اس کے اندر آگے بے مقصد لا یعنی کام نہیں کرتی مومبال خرافات چلو آج رس چوستے نہیں ہیں اگر آج پھولی دیکھتے ہیں، موسم بڑا اچھا ہے، ذرا اڑھتے ہیں، اچھی اڑھانے لیتے ہیں نا، دا مقصد ہے، گھر سے نکلتی ہے پندو شاپنگ کرنا، کافی پارٹی آن لا یعنی بے کار آج میں اپنے چمکتے ہوئے پر تو دکھاؤں کسی کو میں آج اڑتی کیسے ہوں کرتب کر کے تو دکھاؤں نا بے مقصد لا یعنی کاموں کے لیے اپنے چھتے سے نہیں نکلتی جب نکلتی ہے تو مقصد سے نکلتی ہے اور پھر اس مقصد ہی پر اپنا دھیان اور کانسنکریشن لکھتی اور جب نکلتی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے عدب صلیقے کو ملحوظ رکھ کے نکلتی نہ اپنی اڑان اللہ کی حدود سے بلند کرتی ہے، نہ اڑان اس سے پست کرتی ہے اللہ کے بتائے ہوئے حدود اور قیود کا احترام اور پاس کرتی ہے رب کی مخلوق کی معاون بھی ہے اور خاتم بھی ہے معاون ہے نا، پھلوں کی اور پودوں کی معاون ہے ان کی پولینیشن میں اور خاتم ہے اپنے چھتے میں اپنی تمام مکھیوں کی اللہ کی مخلوق کی معاون بھی ہے اپنی سلاسیتیں، اپنے اوقات اللہ کی دوسری مخلوق کی معاونت میں بھی لگا رہی ہے اور ان کی خدمت میں بھی لگا رہی ہے مفید چیزیں ملنے پر، دل پسند چیزیں ملنے پر حرس نہیں کرتی حرس نہیں کرتی خواہشات کی روہ میں نہیں بہ جاتی لالچ نہیں کرتی شیئر کرتی ہے ایسار ہے نا بہت زیادہ شیئر کرتی ہے فرض کی پہچان ہے اس کو ایسار ہے اس میں اور دل کی تنگی سے بچی ہے مجھے قرآن نے کہا اس لئے تو فلاقہ جاتی بتائیں بھوکی رہ جاتی ہے ایسار کرنے سے شیئر کرنے سے دل کی تنگی سے بچ کر لوگوں کو کھلانے سے دوسری شہد کی مکھیوں کو کھلانے سے کیا بھوکی مر جاتی ہے اللہ رازق تو ہے اس کو اللہ پر توقل بھی ہے قنات بھی ہے بستی کو صاف رکھنے کے لیے جان تک قربان کر دیتی اپنی بستی کو اپنی اگلی نسل کو اپنی برادری کو گھنڈگی سے زہر سے اصافتوں سے محول کی آلودگیوں سے بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتی اپنے محول کو صاف رکھتی ہے اپنے چھتے کو صاف رکھتی ہے اپنی آئندہ نسل کو زہروں سے بچا کے رکھتی ہے امر بالمحروف نہیں این المنکر میری اور آپ کی طرح رکھنے کا طریقہ احتیار نہیں کرتی ہے چھتے کی سوائی بھی بہت کرتی ہے بڑی نفیس ہوتی ہے یاد رکھئے گا شہد کی مکھی خود کو بھی صاف رکھتی ہے شہد کو بھی صاف کرتی ہے چھتے کو بھی صاف رکھتی ہے بچوں کو کھلانے کے بعد ان کے موہوں کو بھی صاف کرتی ہے تذکیہ کی تربیت تہارت کی اہمیت معاشرے اور بچے کو گندگی سے بچانے کا پیغام یہی ہے نا تین پیغام اپنی پاکی اور تہارت کا احتمام تہارت کی اہمیت سکھا دی اس نے تذکیہ نفس کی اہمیت سکھا دی اس نے محول کو کساکتوں سے بچنے مہین المنکر کی صفائی کی اہمیت سکھا دی حفاظت کرتی ہے اور شہد آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ شہد کی مکھی شہد کی مکھی جب ایک دفعہ ڈنگ مار دینا سٹنگ کرے تو اس کے بعد تو مر جاتی ہے لیکن جب اس کے چھتے میں اس محافظ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہے کوئی اس کو نقصان دے گا یا اس کے چھتے پر لوگوں کو نقصان یا گزن پہنچائے گا تو وہ اس سٹنگ کو بچا کے نہیں رکھتی اپنی زندگی کو بچا کے نہیں رکھتی شہادت کا پیغام سکھا رہی ہے اپنی ریاست اپنی برادری اپنے علاقے اپنی سرخبوں کی حفاظت کے لیے بچا بچا کے نہ رکھتی سے جان کو نہیں بچا رہی ہے گواہی دیتی ہے شہید ہو جانے کا درس دیتی ہے اسے پتہ میں گزنگ ماروں گی تو میں مر جاؤں گی میں بچوں گی نہیں اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے خضو حضرکم اپنے اصلے اپنے ہتھیار تیز رکھتی ہے اور بروقت استعمال بھی کرتی ہے جگہ جگہ سے پھولوں کا رس شنتی ہے اور بڑی مفید چیز بناتی ہے ہمیں بھی کیا کرنا ہے قرآن حدیث مختلف کتابوں مختلف محفلوں مختلف تفسیروں سے علم علم القرآن علم الحدیث علم سنت جمع کرنا ہے اور پھر اس مفید چیزوں کو لوگوں کے لیے عام کر دینا ہے چکا چکا رس شنتی ہے چکا چکا پھولوں تک پہنچتی ہے نکلیں پھولیں ڈائیورس ہو جائیں قرآن حدیث ہم تو بس وقت لکیر کے فقیروں کا ٹیس کی تیاری بس نہیں اپنے متعلق کو وسیع کریں مختلف کتابوں سے حصول پیغام قول سنتیں طریقے صحابہ کے طریقوں سے بھی پھل چنیں رس چنیں صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ہر جگہ سے رس چنیں اور اس مکھی کی طرح موسیق تعلیمات وہ کو تک پہچا دیجئے خود نمائی نہیں کرتی ایرانیت کا شکار نہیں ہے میں نے بڑا کام کیوں نہیں مجھے جو دیا میں زادہ دیا بڑا کے دس آقات مجھے وہ چھوٹی کلاس پہ دی جائیں دین کی دعوت کو یہ مجھے ایسے کونے پہ لگا دیا انہوں نے نہیں کوئی کام چھوٹا بڑا پتہ نہیں ہے اللہ کہ اس کو کتنے چھوٹے والے کو کتنا پسند کر لیتا ہے جو آپ کے حصے آئے خوشی خوشی کر لیا کریں لیکن کرتے وقت خلوص سے اور اخلاص سے کریں گے تو بڑے دیے جانے والے کام سے اللہ کو زیادہ پسند ہوگا خود نمائی نہیں کرتی اپنی انانیت کا شکار نہیں ہے مجھے احبان نے کہا نا بطانے رنگوں خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا یہ تصور یہاں نظر ملت میں گم ہے شاہد کی مکھی کے چھتے کے اندر دیکھیں تو کوئی ایک بڑی نظر آتی ہے سب دن بنا رہی ہیں ایک جیسی ہیں برابر انہوں نے بطانے رنگوں خون کو توڑ دیا ہم آج تک نہیں توڑ سکے اپنے کام میں ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتی ابھی دیکھا ہے اس سے جو کام کرنا نا ہزار اس کو جھٹکیں پھر آ جائے گی اس کو پرش کریں پھر میں نہیں یہاں سے ہو کے جانا ہے تو مجھے روک نہیں سکتے وہ اتنی تیٹرمنٹ ہوتی اس سے جو کرنا ہے وہ کر کے چھوڑتی ہے اور آپ اس کو زیادہ دفعہ روک کے تو دیکھیں بڑی زہری لی ہے بڑی زہری لی ہے ہے نا اپنے کام سے روکتی نہیں اور روکنے والوں کو اپنا زہر بھی پہنچا دیتی ہے لیکن یہ زہر کہاں پہنچاتی ہے اپنے کام کے اپنے فرض کی اٹھائی کی میں رکاوٹ ڈالنے والے دشمنوں کو زہر پہنچاتی ہے وہی جو قرآن نے سکھایا تھا مومنوں کی صفت کیا ہے اشداؤ وللقفار آپ اس میں کہتے ہیں وہ ہمارہ بینہوں چھتے والوں کی بڑی محبت کرتی ہے بار والوں کو جا جا کے ڈنگ مارتی ہے اور ان کو بھی نہیں جو اس کو نقصان نہیں دیتے والا تاتہ دو کن کے ساتھ لڑو وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑو قتال کے طریقے بھی آتے ہیں قتال کے ہتھیار بھی آتے ہیں وہ ہلکہ یارہ میں تو بھریشم کی طرح نرم جو رضم و حق و باطن و طفولات ہے مومن آج تو شاید کی مکھی کی بات ہو رہی ہے اچھا جی پھر اس کے بعد دیکھیں مرنے کے بعد بھی مفید چیزیں چھوڑ جاتی ہیں شہد موم موم چھوڑ جاتی ہے موم سے کیا بنتا ہے دیئے جلتے ہیں موم بطیاں جلتی ہیں روشنی پھیلاتی ہے مرنے کے بعد نور اور روشنی کو پھیلانے اور اندھیروں کو مٹھانے کے ذریعے بنا دیتی ہے بیماروں کو صحت مندوں کو شفا دینے کے ذریعے چھوڑ جاتی ہے اس کو اللہ کی ایک نعمت ملتی ہے رس اس سے مفید چیزیں بناتی ہے اللہ کی ایک نعمت اس کو ملتی ہے اللہ نے اس کو صلاحیتیں دیئے ہیں اڑنے کی جانے کی بیٹھنے کی چوسنے کی ہاں پھر اللہ اس کو رس کی نعمت دیتا ہے اللہ نعمت دیتا ہے تو اس میں بسید مفید چیز بناتی ہے شکر کا تحریقہ یہ ہی ہوتا ہے نا انسانوں کو اللہ وہی رس کی نعمت دیتا ہے اس سے وہ ناکس ردی ناکارہ حرام چیزیں بنا دیتا ہے شہد کی مکھی کی زندگی اکانمی کفائی اچھواری کا درس بھی دیتی ہے کیسے چھتا دن آتی ہے تو کفائی اچھواری سے میٹیریل بھی سیف کرتی ہے جگہ بھی سیف کرتی ہے پھر اس کے بعد وقت بھی بچاتی ہے پتہ وہاں سے والدہ بھی واپس نہیں آتی وہیں سے وہ ڈانس کر کے دکھا دیتی ہے پھرے کے کترے چھوڑتی ہے جگہ بچاتی ہے گھر بنانے میں میٹیریل بچاتی ہے وقت بچاتی ہے اپنا بھی اپنی ساتھیوں کا بھی صلاحیتیں بچاتی ہے شہد کو بھی اپنے کھانے کو بھی بے فضول سایا نہیں کرتی اس کی زندگی کھانا نہیں ہے جتنا رشن کے ساتھ اس کو ملتا ہے اس پر راضی برازہ رہتی ہے سارے کا کارہ جتنا کمہ کلاتی ہے سارا اڑا کے چٹ کر کے ختم نہیں کر دیتی ہے میانہ روی سے اعتدال سے کچھ کھا لیتی ہے کچھ بچا لیتی ہے نہ فضول خرچی کرتی ہے نہ حرث اور پخل کرتی ہے میانہ روی کا پہترین نمونہ فرحم کرتی ہے حسین چیزیں ملتی ہیں تو مزید مفید بناتی ہے انسان کو چیزیں ملتی ہیں تو ان کو نقصان دے چیزوں میں کنورٹ کر دیتا ہے آج کے اس طرح سے شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی مکھی اور آپ کو پتہ ہے کہ شہد کی مکھی کا دماغ کتنا ہوتا ہے کبھی آپ نے ایک سیفٹی پن دیکھئے یا چھوٹی سی جو وہ پنز ہوتی ہے ان کا نقا سوئی کے نقے کے برابر اس شہد کی مکھی کا دماغ ہے اور یہ چھوٹا سا سوئی کے نقے کے برابر کا دماغ وہیئے الہی کی تعلیمات پر کام کرتا ہے تو مجھے عراب کو شرما رہا ہے اگر میارا اتنی بڑی بڑی کھوپڑیاں اتنی بڑے بڑے بھیجے اور دماغ اتنا فہم اور شعور اب انہیں ہسی آ رہی اپنی صلاحیتوں پر اگر یہ دماغ یہ ذہن یہ شعور اگر یہ وہیئے الہی کے مطابق کام کرنے لگے تو کیا ہو نہیں سکتا یہ چھوٹی سی مکھی آج مومنات کو شرم اور آر دلاتی ہوئی نظر آتی ہے اور بڑا پیارا سبق اللہ نے اس موانس کو بھی دیا اس سبق کو بھی اپنی زندگی میں تھام لیچے گا سف لوکی سبولہ رمپی کی ظلولہ اے موانس اے قرآن کی طالبہ اے مومنا اے قرآن کی دائیہ تو اپنی زندگی میں کیا کر سف لوکی شلطی رہ بیٹھ نہ جاننا رکھ نہ جاننا وہ جو قائد ریاض نے کہا تھا نا کام کام بس کام ہا نا یہاں کیا کام کام کھل کے جیو مجھے سے جیو اور سناو چھ بجے سے اگلے یارہ بجے تک فری پیکجز کانوں کو موبائل سنتے سنتے وہ ڈیویوارے دکھاتے ہیں موں کے پر نشان پڑھ جاتے ہیں یہاں کیا کام کام ہوگا بہرحال فرس لوکی چلتی رہ بیٹھ نہ جانا بیمار ہوگی دکھ میں ہوگی غم میں ہوگی میکے میں ہوگی سسرال میں ہوگی بڑھاپے میں ہوگی جوانی میں ہوگی فرس لوکی چلتی رہنا تو دائیہ ہے تو انبیاء کی نائب ہے چلتی رہنا بیٹھ نہ جانا بس کے بعد چلنا کس پر مرازری کے طریقوں پر نہیں تمہارے معاشرے کے حصولوں اور قوانین پر نہیں سبولہ ربی کی جو تیرے رب نے تیرے لیے راستہ وزا کر دیا اس پر خود بھی چلتی رہنا اور ساتھ اس کافلے میں ربی کی تیرے رب نے ایک بڑا ہی ہموار راستہ تیرے رب نے ایک بڑا ہی خوبصورت جنت کا راستہ تیرے لیے بھی وزا کر دیا تیرے گھر والوں کے لیے بھی وزا کر دیا تیری پستی کے لیے بھی وزا کر دیا بس تو اپنی زندگی میں اسی راستے پر خود بھی چلتی رہنا اور اپنی پستی میں اس کے پیغام کو لوگوں تک عام کرتی رہنا لگاہتار مکھی کی طرح اللہ کی وحی کا پیغام فَاسْبُ کی صُوبُ لَا رَبِّ کی زُولُ لَا اس کو اپنے لیے ذابطہ حیات بنا دیجئے اور پھر یہ یاد رکھ لیجئے وہ ایک چھوٹا سا شہر کی مکھی کے وہ جب چھتے کا ایک ٹکڑا ہے نا اس خطے پر اس ٹکڑے پر جب وحیِ الٰہی کا قانون وحیِ الٰہی کا نظام وحیِ الٰہی کا سسٹم احقامات اور خدود اپنائے اور مانے جاتے ہیں تو کتنا امن ہے کتنا سکون ہے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے فائدے ہی فائدے اور بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں جب اشرف المخلوقات کے گھروں کے سینوں اور رانگنوں میں اور مومنوں کی ریاستوں میں اللہ کے قانون کا نفاظ ہوگا تو امن بھی ہوگا محبتیں بھی ہوگی ترقی بھی ہوگی سائدے بھی ہوں گے اور بہترین سرات مرتبی ہوں گے وَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا وَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَئِسْ حَدَيْتَنَا وَحَّبْ لَنَا مِنَّدُ الْقَ وَحْمَا إِنَّكَ أَنْتَوْ وَحَّاب سُبْحَانَةُ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا عَلَيْكَ سُبْحَانَةُ وَبِّكَ وَبِّلْعِسَةِ أَمَّا يَسْتِقُونَ وَسَنَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلْآلَمِينَ آمِين سُبْحَامِينَ